سب کوئی تو اردو سے اسے نائے سر بھی نصیب سر کے اطور ہر سال ہم مناتے ہیں یہاں پہ اور ہر سال کے برکی ایک سال میں ہم تقریباً سو بیس پچیس پروگراموں کے نقاط کرتے ہیں ہمارا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کشمیری زبان کشمیری کلچر جو کشمیری تحذیب ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے جائے جو ہماری جو آنے والی نئی پیڈی ہے ان تک پہنچ جائے اور ہمارا مقصد جو ہوتا ہے مین مقصد کشمیری زبان کی خدمت اور یہاں پہ آج ہم جمع ہوئے تھے یہاں پہ ایک ہمارے بزرگ شائر ہے عبدالاد ملک الہام تو ان کی تیسری تصنیف جلک سورس ہم نے یہاں پہ اجرا کی اور اس تقریب میں وادی کے دور دراز علاقوں سے شائروں کلمکاروں اور سکنوروں کی شرکت شامل تھا مہمارد 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 لیاں وہ تمہیں گے پہ کر دایا اور ہمارے جو ہمارے چاہے کر دایا ہے ناوزیوانا سایت سیگا سے کھادم ، تمشانت کیا کریے تو ، لہذا کتاب ہمیں سرمائے ، یا کتاب ہمیں جیسے پر ہیں ، کتاب ہمیں گے کہ پر ہیں ، بی کھاز کا پر ہیں ، محر زبان ہے آج چاہے ہیں لوڑو باروں ، آج چاہے پوشت دیون ، آج چاہے کر گئے دی ، بیش اس ورن ایمان نو جوان لبکنیز ، انہوں نے نو جوانی کے لیے ، اس کے تھوڑا بروی تیچھے بہت رسمی تیچھے ایمن ہنس میں زکیر کرمز ایمن ہنس میں اسلام کی پیٹ گئی سے کیا گئی سے بے ازاد پانس جائے کاشر زبایا گئی سے بہت سر لابا شکریشکر منا بچ سن دل رہے چلو یوں کریں گر سے محجد بہت دور ہے چلو یوں خسرت کا کہاں پیمانہ ہے یا جو بتا دے آنس دید عجب جب جب گر عشق کی مستی عجب جب جب گر عشق کی مستی غزف اس کی پرپٹی دے ہم دی اٹلیٹ دلچر سیسا پات پر جو اسز کتاب گئے پاتی ایسا تو دل بے سامکھا بے اسلام سلام سلام وقت دابا رہاں ایرحمد اللہ دلڑا دیا گئے زوروب دینس زوریکالم ارجو دورکوت مصلاحیت شہر تھے پاتی شہر سبک دوش بار آفتاہ ایموچو پنیو عدمی کارنا گربارک 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 مشاہرت بخانی صورت آئیما بصدار تصورت ہوتی رشود بزار مجھے چلتے ہیں موسیقی سب سے ہمارا سب سے احسان تو نہیں ہوگا لیکن سب سے بڑی خدمت ہماری یہ ہوگی کہ اگر ہم سب آج کی تاریخ میں اہد کریں کہ ہم گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیٹ شد کشمیری میں بات کریں اس سے بڑی خدمت کشمیری زبان کی نہیں ہوگی کیونکہ جن لوگوں نے ہم تک ہزارہ سال سے یہ پہنچائی وہ زیادہ اب اتنے پڑے لکھے تھے نہیں لیکن ہم تک برابر پہنچائی اور ہم پریشان پڑے لکھی لوگ اس کو کیسے بچائے آج ساگر کل چنل فرم سکر پٹن کے جانب سے یہاں شماری کشمیر کے ایک خوبصورت علاقے نمبلن میں ایک عدوی کانفرنس کا احتمام کیا گیا جس میں عبدالعاد الہم کی تصنیف ان کا سیاری موجبہ دلک سوز کو اس کی رسی رنوائی انجام دی گئی اس موقع پر اس تصنیف پر مقالے پڑے گئے اور اس کے علاوہ ایک مشاہرہ بھی ہوا جس میں شماری کشمیر کے اطراف و اقناف سے آئے ہوئے شورا نے اس میں شرکت کی دراصل یہ کشمیری تنظیمی جو ہے یہ کوشت کرتے ہیں کہ کشمیری عدب ثقافت اور تمدد ان کے آبیاری کے لیے اس قسم کے پروگراموں کا احتمام کیا جائے تاکہ لوگ اپنے عدب اور اپنے ثقافت سے واقف ہو جائیں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو بھی کشمیری زبان کی تربیج میں تشریر کے لیے اور میں دلچسپی پیدا ہوگی